موسیقی آسل زداری کی سابق چیف جسر تخار چادری پر کڑی تنقید سیاسی جج کرا دے دیا کہا وہ صدر بننا چراہتے تھے سابق صدر کا پنجاب میں سیاسی طاقت کے بھرپود مظاہرے کا اعلان بولے اگلے الیکشن میں پورا پنجاب لیں گے پیپولز پارٹی کے حق میں اور میاں صاحب کے خلاف کبھی فیصلہ نہیں آتا حسین حکانی کو ویزوں کا اجرات تیز کرنے کا کہا تھا قوانین توڑنے کا نہیں یوسف رضا کی لانی کہتے ہیں خط میں لکھا تھا کہ سفیر پاکستان میں کسی کو پوچھے بغیر ویزے جاری کر سکتے ہیں حکانی نے بتایا کہ ویزے ایجنسیوں کی کلیرنس کے بات دیئے سابق وزیراعظم نے ابت آباد کمیشن ریپورٹ سامنے لانے کا مطالبہ بھی کر دیا پیپولز پارٹی نے نائنٹی ٹو نیوز کی طرف سے منظر آن پر لائے گئے خط کی تصدیق کر دی نائنٹی ٹو نیوز نے کل امریکیوں کو ویزے دینے کے لیے یوسف رضا کی اعلانی کی حسین حکانی کو خط کا انکشاف کیا تھا حسین حکانی نے اسی بات کی تصدیق کی جو ہم پہلے سے جانتے تھے عمران خان کہتے ہیں حکانی میمو گیٹ اور نیوز لیکس نے ایک ہی بات سامنے آئی نائے بساق دار کو تو نہیں پکڑ سکتا تو زرداری کو کیسے پکڑے پینامہ کا پیسلہ آتے ہی انتخابی مہم شروع ہو جائے گی ادارے کام کر رہی ہوتے تو کیس سپریم کوڑنا چاہتا کراچی کے اسپطال سے ایک وہاں ہونے والا بچہ سہراب بوچھ کے اخوان بستیس سے بازیہ والدین خوشی سے نحال بچہ دو بار فروخت ہوا اسپی آرنگی ٹاؤن کہتے ہیں بچوں کے اخوان میں منظم گرو ملوث ہے چار خواتین سمیت گیارہ افراد کو گرفتار کیا گیا ملزموں کا تعلق سواد سے ہے منگو پیر میں رہائش پذیر تھے انٹرنیٹ پر گستخانہ ووا جاللے کے الزام میں گرفتار تین افراد اسلام آباد کی انصدادی درشتگردی عدالت میں پیش تینوں ملزم ساتھ دن کے ریمانٹ پر ایف آئی اے کی حوالے چودری نسال کی زیر صدارت پچیس مسلم ملکوں کی سفیروں کا ازلاس سوشل میڈیا پر مواد کے حوالے سے یک نکاتی ایجنڈے پر بات چیئے آرمی چیف کا ہم سب کا پاکستان مہم میں شمولت پر تمام شرکہ سے اظہار تشکر دی جائے اس پی آر کے مطابق ہم سب کا پاکستان مہم انتہائی کامیابی سے چلائی گئی صدر وزیر آزم وزرائی علا فوجی سربراہان اور دیگر شخصیات میں پیغامات دیئے کراچی میں مبینہ تالہ توڑ گروپ کا کارندہ گرفتار ملزم پولیس اہلکار نکلا دکانوں کے تالوں کا جائزہ لیتے ہوئے سی سی ٹی وی فٹیش کے ذریعے شناخت کیا گیا ادھر شہر میں سویٹ فرائم کا جن پھر بے قابون تین ماہ میں ایک سو پچپنڈ ڈکیتیاں شہری پانچ ہزار سترہ موٹسائیکلز تین سو دس گاڑیوں سے محروم لاہور کے علاقے یادگار کے قریب ڈی ایس پی کا ایک شخص پر اس کے کمسن بیٹے کے سابنے تشدد ڈی آجی آپریشن ہیتر اشرف کا انکواری کا حکم کہتے ہیں ایسا رویہ برداشت نہیں کریں گے پنجاب اسمبلی میں تحلیق انصاف کی ڈی ایس پی کے خلاف قراردار گجرمالہ میں کمسن گھریلو ملازم پورسات اور پر ہلاک ہو گیا سات سال کا حبیب گلچن آباد میں شیخ قیصل کے گھر ملازم تھا شد سے گر کر جان بہاک ہوا ورسہ نے الزام آج کیا ہے کہ بچے کو مالکوں نے پیسے مانگنے پر چھت سے دھکا دے کر قطی دیا نہور میں ٹیمارٹر کی قیمت سن کر شہریوں کے کار لال ہو لے لگے فی کلو قیمت ڈیر سا روپے تک پہنچ گئی ٹیمارٹر چند دن قبل چاریس روپے فی کلو بک رہا تھا اب بھی سرکاری نقص تتر روپے مقرر کیا گیا ہے سپارٹ فکسنگ میں ملوث پرکیٹرز کے خلاف ٹرابینل میں پیدائی سامات مکمل شہجیر خان کو جواب جمع کرانے کے لیے پانچ مئی تک کی محلت حتمی سامات پندرہ مئی سے روزانہ کے بنیاد پر ہوگی خالد لطیف بیماری کے باعث پیش نہیں ہوئے مسٹر کے سابق صدر حسنی مبارک چھ سال بعد رہا ملٹری اسپتال سے ہلیکاپٹر کے ذریعے گھر منتقل حسنی مبارک کو عدالت دے دو ہزار گیارہ کے قتل عام میں ملوث ہونے کے عزامات سے پری کر دیا تھا اور یوم پاکستان کے موقع پر غیر ملکی صفیر بھی پاکستان کے رنگ میں رنگ گئے پولین، سر لنکا، جرمنی، پرتگال، مالتی، ترکمانستان انڈونیشیا، فلسطین، مصر اور برازیل کے صفیروں نے قومی طرح نہ پڑھ کر سب کو حیران کر دیا